سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک اور میں ہوں ریم شاہ آوان آج ہم نے سوچا کہ پروگرم کے آغاز تھوڑا سا مختلف ہونا چاہیے پہلے ریم شاہ سلام کیا کرتی تھی ہمیشہ سے سوچا آج میں کر لیتا ہوں آپ کو کرنا بھی چاہیے اور اسلام میں پہلے ہمیشہ سے کرنے چاہیے تو ریم شاہ آج پروگرم کے آغاز کس طرح سے ہم کرنے والے ہیں کیا آج آپ کے پاس سب سے پہلی چیز جو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں گی کہ اکثر آپ نے جو ہے پولیس کی گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا دیکھا ہے کہ جو نفرت ہے وہ جرم سے کی جاتی ہے مجرم سے نہیں یا نفرت جو ہے وہ گناہ سے کی جاتی ہے گناہ گار سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت آپ کی شفقت آپ کی انایت جو ہے وہ اس آدمی کی عداد کو بدل سکتی ہیں کیونکہ وہ مجرم ہے اور اس نے جرم کیا ہے ہمیں نفرت جرم سے ہمیشہ ہونی چاہیے مجرم سے نہیں اور حضرت علی کا کول ہے کہ ہر انسان کو تیر بار موقع ضرور دینا چاہیے خود کو بدلنے کا خود کو ثابت کرنے کا اور اگر پھر بھی وہ خود کو نہیں بدل رہا پھر آپ کوئی ایکشن لیں اسی طرح جو ہے اگر آپ کے گھر میں یا ہمارے اردگیٹ کوئی غلطی کرتا ہے کوئی جرم کا مرتقب ہوتا ہے تو ہمیشہ اس سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ اسے محبت سے سمجھایا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیار کا ایک بول جو ہے اس کی زندگی کو بدل دیں اور ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ شفقت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اسی دیر رستے پر آ جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ اس کی فیملی کا ایک حصہ ہیں تو یہ آپ کی ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ آپ اس کو صحیح راہ پر لے کر آئیں نہ کہ آپ اسے نفرت کرنا شروع کر دیں جرم سے نفرت وہی لائن بار پھر مجرم سے نہیں مجرم سے نہیں اور ہمیں اپنی ٹریننگ میں جب ہم نے پولیس ٹریننگ کو جوائن کیا تھا پائک ہمیں سب سے پہلے انہوں نے یہی چیز سکھائی تھی کہ آپ نے نفرت جو ہے انسان سے نہیں کرنی اس نے کوئی جرم کیا ہے آپ نے اس سے نفرت کرنی کیونکہ ہمیں یہ چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے اس کی وجہ کیا تھی اس نے کیوں کیا اسی ایک موقع ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو راہ راست پر لے آئے اور لیکن جرم کے غلطی ضرور ہے اس کے سزا بھی اس کو ملے گی ہم سپیشلی آج انہی کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو سزا ہو جاتی ہے اور سزا پوری کرنے کے بعد جب وہ باہر آتی ہے تو ہم ان کو بڑی حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو بڑے غصے سے دیکھتے ہیں بلکل ایسے بلکل نہیں کرنا اس نے جو بھی اپنا جرم کیا ہے اس کی سزا اسے مل چکی ہے اب ہم یا آپ کون ہوتے ہیں اسے دوبارے سے سزا دینے کے لیے ایک صبر میرے پاس ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں ماسک سمیت دیگر حفاظتی چیزیں اس دنیا میں جب کرونا وائرس آیا تو مہنگی ہو چکی تھی تو ہم بات کریں گے کہ جناب کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو مہنگی ہو چکی ہیں چیز تو نہیں خیر جانور کیم بات کریں گے آج کہ بندر مہنگے ہو چکے ہیں ریمشا بندر مہنگے ہو چکے ہیں ریسرچ میں بتایا گیا کہ جو بندر ہیں وہ مہنگی ہو چکے ہیں بندروں کی اب خیر نہیں ہے کیونکہ بندر اپنی خیر منائے بچارے کہہ رہے ہوں کہ ہمارے اوپر ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی فارمسیٹیکل کمپنی جب کرونا وائرس آیا اس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بہت سارے تاجربات کیے اور سب سے پہلے جو بھی تاجربات کیے جاتے ہیں وہ چوہوں پہ بندروں پہ یا خرغوش پہ کیے جاتے ہیں جانوروں کو چوز کیا جاتا ہے اور سب سے پہلے چوہوں اور خرغوشوں میں یہ تاجربات کیا جاتے ہیں اس کے بعد فائنل جو تاجربہ ہے وہ کیا جاتا ہے بندر پہ اور اس کے بعد پھر وہ ویکسین انسان کے لیے استعمال کے قابل ہو جاتی ہے تو اس طرح ہے کہ کرونا وائرس کی جو ویکسین ہے اس کو بنانے کے لیے چین کی ایک لبورٹری نے بندر خریدنے کا فیصلہ کیا اب انہوں نے کافی تاجربات کیے ویکسین کے لیے اور کافی کامیاب رہی چوہوں پہ اور اس کے ساتھ ساتھ خرغوشوں پہ تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ ہم بندر خرید لیتے ہیں اور ان پہ فائنل تاجربہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں تو جب انہوں نے بندر خریدنے کے لیے رابطہ کیا مختلف ممالک سے تو بندروں کو جو ریٹ سے وہ آسمانوں کو چھو رہے تھے وہ پریشان ہوگے کہ ایسا کیوں ہے تو جیسے کرونا وائرس کی ویکسین بنانے کے لیے چین اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ویسے بہت سارے ممالک اس کے لیے بہت سارے تاجربات کر رہے ہیں اور یقیناً وہ بندروں کو اس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو جناب آپ کو بتاؤں کہ سب سے کرونا وائرس سے پہلے ایک بندر چودہ سو سے اٹھائیسو ڈالر میں مل جاتا تھا لیکن اب وہی بندر چودہ ہزار ڈالر کا مل رہا ہے یعنی کہ اگر پاکستانی ہم بات کریں قیمت کی تو تئیس لاکھ چھتیس ہزار ایک بندر آپ کو پڑھتا ہے اگر آپ نے ایک تاجربہ کر رہا ہے اس کے اوپر تو اب بندر بھی مہنگے ہو گئے ہیں اور باقی اشیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں تو بھی نقصان ہے بندروں کے لیے اسپیشلی کہ اب وہ ایک تو بچاروں کی قیمت انسانوں کے لیے اسپیشلی کہ وہ بندر مہنگے ہیں مطلب وہ ریسرچ ہی نہیں کر سکتے وہ تجربات ہی نہیں کر سکتے لیکن بندر تو خوش ہو رہے ہوں گے کیونکہ ان کی اتنی قیمت بھڑ گئی ہے لیکن ویسے بھی آپ پاکستان کے نورڈرن ایڈیاز والی سائیڈ پر جائیں تو وہاں پر بندر دیکھتے ہیں کافی ہوشیار ہوتے ہیں نتیا کے لیے چلے جائیں مریوالی سائیڈ پر جائیں مشپری ٹاپ جائیں اس کے رستے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑے ایکشن دے رہے ہیں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں فوراں سے آجاتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی چیز نہیں دیتے تو وہ چھین کے اپنا حق لے لیتے ہیں اسے کہتے ہیں چھین کے حق لینا تو اب ان کی قیمت بھڑ چکی تو یہ خبر آپ تک پہنچانی مہنگے ہو گئے ہیں مہنگے ہو گئے ہیں ابھی تو ہم نے بندروں کے فائدے کے بعد بندر بڑے مہنگے ہو گئے ہیں اور ان کی ایک demand ہے demand بڑھ گئی ہے اب ہم انسانوں کے فائدے کی بات کرتے ہیں انسانوں کے فائدے کی لیے لیل نے بہت ساری نیمتیں بنائی ہیں جس میں پھل جو ہیں وہ اس میں تمام نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اور آج کل کا جو سمر کا سیزن ہے اتنی تپتی دھوپ ہے اس میں سب سے زیادہ ہے ریفرشنگ جو پھل ہے وہ تربوز ہے مطلب ہر گھر میں تربوز مطلب فائد ہوجے تو تربوز اور آم اور اسانی سے مل جاتا ہے دوسرے پھلوں کو ڈھونڈا مشکل تھوڑا ہو جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بھی لے سکتے پھل اس کی تربوز بھی زیادہ ہے اور وہ تھوڑا سستہ بھی پھل ہے وہ ایزیلی مل جاتا ہے فوٹ کوئی ہر کوئی کر سکتا ہے تو اس کے آج میں فوائد بتاؤں گی کہ آپ جب تربوز کھاتے ہیں تو آپ کی جسم میں کتنے مصبت فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی جو لیڈیز سننے اور نوٹ کرنے کے آپ کی سکن اور ہیئرز کے لیے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں ویٹیمن سی ہے ویٹیمن بی فائی ہے ویٹیمن بی سکس جو کہ آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ نکھاتے ہیں ایک چیز کا اطراز ہے یہاں پہ آپ نے لیڈیز کو کیوں مینشن کیا ہے مردوں کی سکن کے لیے بھی یہ ضروری ہے وہ اتنا ہی ہے مرد اتنا ہی ضروری ہے جتنا خواتین کے لیے اپنے سکن کو لے کر اور اپنے سکن کے ٹکچر کو لے کر جتنا کہ لیڈیز ہیں میں مرد ہوں تو میرا یہ فرض ہے کہ مردوں کی نمائندگی کرو یہاں پر ان کے لیے بھی بات کرو لیکن مرد بھی اتنا ہی کھائیں جتنی اور انہوں بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا جتنا لیڈیز کو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں کرونک ڈیزیز کے بارے میں بات کرتی ہوں جس میں کینسر جو ہے وہ سرے فیرست ہے کینسر کو یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے مطلب جو بھی آپ کی جسم میں ایسے خلیات ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بہت زیادہ اپنا نمائیہ کردار ادا کرتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ہارڈ ڈیزیز کا بتاؤں کہ ہمارے جسم میں جو ہارڈ ڈیزیز کی سب سے زیادہ مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے اور اس کو جو جو تربوز لو کھاتے ہیں اس میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول نورمل رہتا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ریلیف کرتا ہے مسلز کی پین کو مطلب اگر آپ کے مسلز میں کئی پہ بھی درد ہے اس کو جو ہے یہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے کہ اس کو ختم کریں یا پھر اس کو کم کر دیں اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے یہ مطلب آپ جب تربوز کھا لیتے ہیں تو آپ کافی عرصے تک پانی لمبے ایک دو گھنٹے تک پانی نہ بھی پیئے تو آپ ہائیڈریٹ رہتے ہیں آپ کی skin جو ہے وہ ہائیڈریٹی رہتی ہے پلمپی پلمپی رہتی ہے جو ہائیڈریٹ رہتے ہیں لیکن تربوز کے بعد آپ کو پانی نہیں پینا چاہیے تربوز میں خود ایک پانی ہوتا ہے اور وہ سارے جو پانی میں ایک نیوٹرینٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو تربوز میں مل جاتے ہیں تو آپ تربوز کھائیے اس میں مکمل وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ایک پھل میں ہوتی ہیں میں تو تربوز اور اگر پاکستان میں سمر آتا ہے اور اگر وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو سمر کے جو فروٹس ہیں جس میں آپ خوبانی دیکھ لیں علو بخارہ تربوز اور سب سے پڑھ کر جو بادشاہ ہے پھلوں کا آم 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 ہے اور آپ ضرور کھائیں آپ کے جو آج کل کرونا آم نہیں ہے آم خاص ہے یہ تھوڑا سا مختلف چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں آم آم ہے لیکن اس کی جو قوالیٹی ہے وہ بہت خاص ہے اس لئے پھلوں کا بادشاہ بھی کہلاتا ہے تو آپ نمشہ بات کر رہی تھی کہ مسلز کے لئے بھی آپ بتا رہی تھی بڑا امپورٹن ہے تربوز تو مسلز کے حوالے سے میں پاس بھی ایک اور خبر ہے آپ لوگوں کے لئے مسلز کو سٹرونگ کرنے کے لئے بعض لوگوں کے درد بڑی ہوتی ہیں مسلز میں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لئے وہ کچھ تھیرپی کرواتے ہیں تو آج میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیسی تھیرپی جو کہ چھوریوں اور چاکوں کے ساتھ کی جاتی ہے بڑا پریشان ہوں گے آپ کے چھوری اور چاکوں کے ساتھ کیسے تھیرپی کی جائے گی آج سے پہلے تو آپ نے سنا ہے کہ کچھ مشینز کے ترور آپ کی جسم کی مالش کی جاتی ہے تھیرپی ایز کی جاتی ہے تاکہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ سٹرونگ رہے آپ کو کہیں پر کوئی درد ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے لیکن اب جناب ایک چھورے اور چاکوں کے ساتھ آپ کی تھیرپی کی جائے گی اور یہ کہاں پہ ایسا ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے تو جو چھوری ہے وہ استعمال کی جاتی ہے گوشت پھلوں اور سبزیوں کے لئے لیکن اب مساج کے لئے بھی استعمال ہوگی تو ایک ملک تائیوان تائیوان میں یہ مساج کی جاتی ہے جو کہ چھوری اور چاکوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور یہ بڑی مفید ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ دو ہزار سال قبل یہ آغاز ہوا تھا اس چیزکار سب سے پہلے یہ چائنا میں پھر اس کے بعد جاپان میں اور جاپان سے منتقل ہو کر 1940 میں یہ پھر تائیوان میں چلے گی اور تائیوان میں اب یہ تیرپی کی جاتی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے ایک سکول بنایا اور اب اس سکول میں کلاسیز دی جاری ہیں مختلف مالک سے وہاں پر لوگ آتے ہیں فرانس، کینیڈا، ہونگ کونگ اور وہاں پر آ کر وہ ٹریننگ لیتے ہیں جو اسلامی ہجامے کا اس میں بھی میرے خیال میں لیکن اس میں چھوڑی چاکو تو نہیں لیکن بلیٹ اس میں بھی جو آپ کے جسم کا گندہ جو خون ہے وہ باہر نکال دیتا ہے تاکہ آپ کا نیو خون پروڈیوس ہو اور آپ کو ہجامہ بہت زیادہ بیماریوں سے بچاتا ہے اور یہ تبو نبوی بھی ہے جو ہجامہ کرواتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تھوڑا بہت اس سے ریلیٹ کر رہا ہے مطلب آپ کے جسم سے ہجامے جو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے چھوڑی والے میں ساتھ کیا فوائد ہیں سب سے پہلے یہ کہ جسم میں جو زخم ہوتے ان کو بھرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ جو آپ کی نید اکثر متاثر ہو جاتی ہے نید کو بہتر کرنے کے لئے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر تیسے نمبر پہ جسم کے پرانے درد کو ٹھیک کرنے کے لئے کہ اگر کوئی مسلز کی در ہے کوئی آپ کے درد ہو رہا ہے وہ نکل رہی رہا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جناب یہ آپ نے اپنے گھروں میں ٹرائے نہیں کرنا اس کے لئے بقاعدہ سینٹر بنائے گئے ہیں اور اس میں ایک بقاعدہ ٹریننگ کی جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صرف تائیوان میں ہیں اور وہاں پر یہ پاولر سپائی موجود ہیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ لوگ تائیوان جاتے ہیں تو آپ یہ کروا سکتے ہیں لیکن یہاں بھی بتاتا ہوں کہ آپ گھر میں کیوں نہیں کر سکتے اس کے کیا نقصان ہیں وہاں پر ایک انٹرویو کیا گیا ایک پاولر کی اس سے ان سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اگر آپ لوگ گھر میں کرنا چاہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں تو انہوں نے منع کیا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے اس کی ایک اپنے تریننگ ہے سب سے پہلے جو یہ مساج کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کا موڈ کیسا ہے اگر تو اس کا موڈ خراب ہے وہ مساج کرتے کرتے ہیں کوئی نقصان بھی آپ کو پنچھا سکتا ہے تو سب سے پہلے یہ چیز سب سے پہلے یہ چیز دیکھنا ہے کہ جو شخص اس کی مساج کر رہا ہے کوئی اس کا موڈ بلکل ٹھیک ہو اور اس کا موڈ کو فریش کرنے کے لئے میں کیا کرتی ہوں کہ جتنے میرے امپلائیس ہیں میں سب سے پہلے اُٹھتی ہوں سب سے پہلے ان کی ورزش کرواتی ہوں اس کے بعد بقائدہ تریننگ کی جاتی ہے اور سب سے زیادہ کہ وہ سبزی خور ہوتے ہیں بہت زیادہ ویجیٹیبلز کے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے جسم میں اور ان کے موڈ میں کوئی ایسی دل نہ ہو جائیں کہ بار میں جب کوئی مساج کرنے لگے پتہ چلے کہ اس نے اس کو نقصان پہنچا دیا اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا مصبت ہونا بڑا رول پلے کرتا ہے رمشہ فائنل میں اس آنر نے یہ بھی بتایا کہ اس جو تھیرپی کا نام ہے وہ نائف تھیرپی ہیں انگلیش میں سے نائف تھیرپی کہا جاتا ہے اور یہ بات تو سچ ہے کہ جو ایک دفعہ یہ تھیرپی کروا لیتا ہے وہ دوبارہ ضرور آتا ہے یہ بات بھی سچ ہے آپ کو جانا پڑے گا اور یہ کافی مفید ہے چلے اگر میں تائیوان میں نا تو ضرور جی آپ بھی تھیرپی کیجئے گا دیکھیں زندگی میں چیزوں کو تھیرپی کرنا چاہیے یہ بھی تھیرپی جہاں پر آپ اس میں سری کرواتے ہیں تو یہ بھی کروا لینے چاہیے جی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پرگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور ہم نے جو انفرمیشن بتائی اس میں تربوس کے فوائد تھے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کہ نائف تھیرپی کے کیا فوائد ہیں اور سب سے بڑھ کر آپ کو بتایا کہ بندروں کی قیمتیں جو کہ آسمان کو چھو رہی ہیں بہت مہنگے ہوگئے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہم انسٹیگرام پر فولو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیس بک پر لائک اور کومنٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ علیہ وسلم